موسیقی موجودہ سمیہ میں کانگریس کا گھوشنا پتر سامنے آ گیا ہے انہوں نے اپنے گھوشنا پتر میں کئی وعدے کیئے ہیں کیا وعدے سچ ہوں گے یہ تو چنابوں کے پینام آنے کے بعد ہی پتا چلے گا یدی کانگریس سرکار بنا لیتی ہے تب یہ اور انہوں نے کیا وعدے کیئے ہیں کیا وعدے ہیں آئیے موٹے موٹے وعدے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آخر دلی کی جنتہ کو کون سی سوگات ملنے والی ہے اور اس طریقے سمبند میں یہاں کانگریس نے کس طرح کے وعدے رکھے ہیں اپنے گھوشنا پتر میں آئیے ہم کچھ وعدوں کی چرچہ کر لیتے ہیں اور دیوگک بجلیدر چھے روپے پر یونٹ ہو جائے گی دلی سرکار میں جو رکھت پد ہیں چھے مہینے میں بھرے جائیں گے سرکاری نوکریوں میں مہیلاؤں کو تیتیس پرتیشت کا آرکشن پر آپت ہوگا مہیلاؤں کی سال میں ایک بار نشل کو سواست جانج بھی ہوگی گریجویٹ لڑکیوں کی شادی میں ایک لاکھ دس ہزار روپے دیے جائیں گے شگن کے روپ میں سر جنہیں مہیلائیں چلائیں گی اور پندر روپے میں خانہ پرابت ہوگا اسی یوجنا کے تحت پانچ لاکھ روپے پرتی پانچ لاکھ پریواروں کو بہتر ہزار روپے دیے جائیں گے جھگی والوں کو ساڑھے تین سو ورگ فیٹ کا ایک فلیٹ دیا جائے گا اولہ اوبر اور تھری ویلر جو ہے اس کا لون بھی سرکار چکائے گی یعنی کانگریز سرکار یدی سطح میں آ جاتی ہے لڑکیوں کو نرسلی سے پی ایش ڈی تک مفت مفت سکھا پردان کی ج جائے گی جو وکلانگ مہیلائیں ہیں انہیں پانچ ہزار روپے پینشن دی جائے گی مڈے میل میں کیلہ اور سویابین اور ابلے انڈے کو بھی شامل کیا جائے گا پانچ نئے سپر اسپیشلسٹ اسپتال بھی بنایا جائیں گے 65 سال سے آدھک کے ناغرکوں کو بس اور میٹروں میں سفر جو ہوگا سفر کی سویدہ مفت مفت پرابت ہوگی یہ وعدے کیے ہیں کانگریز نے لیکن یہاں کانگریز نے ایک بات اور بھی کہی تھی کہ ان کے بغیر کوئی سرکار نہیں بنا پائے گا عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ انہیں کسی کی بھی آوشکتہ نہیں ہے بھارتی انتہ پارٹی گڑھ بندھن کے ساتھ اتر چکی ہے کانگریز نے بھی لالو پرساد یادوں کے ساتھ گڑھ بندھن کیا ہے اور جو وہ وعدے سامنے رکھے ہیں بے حدیث سنہ رہے ہیں لیکن ان وعدوں کو پورا کرنے کا موقع تبھی پرابت ہوگا جب جنتا چاہے گی اور جنتا جب آپ کو ووٹ دے گی کانگریز نے جو یہ بات کہی تھی کہ ان کے بغیر کسی بھی پرکار کی سرکار دلی میں نہیں بن پائے گی بلکہ انہیں کانگریز کی آوشکتہ پڑے گی اور اروند کیجری وال نے کہا تھا کہ وہ الگ ہی چناؤ جیتیں گے اور اس وقت پوری ستر سیٹوں پر قبضہ کریں گے ستر سیٹیں کابس کر لیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگامی جو دلی ویدھان صاحبہ چناؤں ہیں جو رکھ بھر آ چکے ہیں اس کے پرنام کیا ہوں گے کیا کانگریز کو موقع ملے گا اپنے وعدوں کو لے کر یا پھر سے اروند کیجری وال سمپونڈ بہمت کے ساتھ دلی میں سرکار بنائیں گے اور جس طرح بھارتی ہیں تب پارٹی سے بھی بھوشوانیاں ہو رہی ہیں وہ کم سے کم اکتالیس سیٹیں جیتیں گے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی رائے مہتھپونڈ ہیں اپنی رائے دینا بلکل ب بھی نہ بھولیں کاریکرم کو لائک عوش کریں آپ کا لائک بھی مہتھپونڈ ہے کاریکرم کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب عوش کردیں تب تک کیلئے اجازت دیجئے دھنیمات